سوشل میڈیا کے اس دور میں ایسا کون ہے جو انسٹاگرام کو یوز نہیں کرتا ہے تو آج میں آپ کے سامنے لائیا ہوں انسٹاگرام کے کچھ ایسے شورٹ کٹ سیکریٹ ٹریک جس سے آپ اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ کو اور بھی انٹریسٹنگ کریزی امیزنگ طریقے سے یوز کر پائیں گے تو چلیے آج میں آپ کو بتانے والا ہوں انسٹاگرام کے کچھ ایسے شورٹ کٹ سیکریٹ ٹریک جس سے آپ ہو جائیں گے حیران اور آپ اپنے دوستوں کو بھی کر دیں گے حیران تو چلیے ویڈویں سٹارٹ کرتے ہیں جب بھی آپ کسی ریل کو اپنی سٹوری پر لگاتے ہیں تو یہاں پر سٹوری پر دیکھئے اوپر انسٹاگرام کا لوگو بن کر آتا ہے اور نیچے یہ نام لکھ کر آتا ہے جس سے بہت سے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں اور اس کو ہٹانے کی سوچتے ہیں تو اس کو ہٹانے کیلئے آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے سمپل سا یہاں پر کچھ بھی ٹائپ کر دینا ہے اس کے بعد یہاں پر اس ٹائپ کو نیچے ڈیلیٹ والے بٹن پر لے آنا ہے اور دو بار ڈیلیٹ پر اس طریقے سے ٹائپ کر دینا ہے تو آپ کا انسٹاگرام کا لوگو اور نام گائب ہو جائے گا جب بھی آپ کسی ریل کو اپنے دوستوں کے شارع شیئر کرتے ہیں تو شیئر پر کلک کر کے اس طریقے سے سینڈ پر کلک کر کے اپنے دوستوں تک ریل کو پہنچاتے ہیں لیکن آپ دیکھئے اس طریقے سے شیئر کرنے کے لیے آپ شیئر پر اس طریقے سے کلک کریں گے اور یہاں پر جو بھی آپ کے دوستوں کے چاند نمبر پر ان کے نام لکھ کر آ جائیں گے اس طریقے سے ان پر اس طریقے سے ٹائپ کر دیجئے تو یہ ڈیل ان تک پہنچ جائے گی جیسے کہ دیکھئے کسی کی سٹوری پر اس طریقے سے کوشن آتا ہے اور آپ اس کا رونگ آنسر دے دیتے ہیں تو اس کو دوبارہ سے دینے کے لیے آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے back آنا ہے اپنی profile پر کلک کرنا ہے اوپر 3 lines پر کلک کرنا ہے اور your activity پر کلک کرنا ہے یہاں پر interaction کو option ملے گا اس پر آپ کو کلک کرنا ہے اور یہاں پر story replies کو option ملے گا اس پر کلک کرنا ہے اور اوپر اس طریقے سے آپ کا answer لکھ کر آ جائے گا اس کو select کرنا ہے اس طریقے سے نیچے delete پر کلک کرنا ہے پھر سے delete پر کلک کرنا ہے اور پھر آپ اس کی پروفائل پر واپس سے جا کر صحیح آنسر دے سکتے ہیں جیسا کہ ابھی تک آپ کو کسی کی پروفائل دیکھنا ہوتی تھی تو سیمپلز آپ اسٹوری پر اس کی کلک کرتے تھے اور پروفائل پر کلک کرتے تھے اور اس طریقے سے پروفائل پکچر دیکھتے تھے یا اس کی پروفائل چیک کرتے تھے لیکن آگے سب آپ کو ایسا نہیں کرنا ہے سیمپلز آپ کو کرنا کیا ہے اس کی اسٹوری پر ٹیپ کرے رہنا ہے اس طریقے سے view profile کو option آئے گا اس پر آپ کو click کرنا ہے اور یہاں سے آپ directly اس کی profile دیکھ پائیں گے جیسا کہ اگر آپ کو کسی reel کو اپنے سمارٹ فون میں save کرنا ہے تو اس کے لیے کسی بھی third party آپ کو download کرنے کی ضرورت نہیں ہے سمپل سے آپ کو کچھ کرنا ہے یہاں پر share پر click کرنا ہے add reel to your story پر آپ کو click کرنا ہے اور یہاں پر اس طریقے سے آپ کے سامنے آپ کی reel آ جائے گی یہاں پر آپ کو دیکھیں اس طریقے سے کچھ بھی type کرنا ہے type کرنے کے بعد delete پر آنا ہے دو بار tap کرنا ہے اور آپ کا دیکھیں اوپر سے logo اور نیچے سے نام delete ہو جائے گا اس کے بعد آپ کو اس طریقے سے اس کو zoom کر لینا ہے اپنے حساب سے adjust کر لینا ہے پھر آپ کو three dots پر click کرنا ہے save پر click کرنا ہے اور آپ کی جو یہ ویڈیو ہے وہ آپ کے gallery میں save ہو جائے گی وہ بھی with sound کے اگر آپ instagram کو بہت use کرتے ہیں اور آپ کا data نہیں بچ پاتا ہے تو data بچانے کے لیے سمپل سے آپ کو اپنی profile پر click کرنا ہے اوپر three dots پر click کرنا ہے یہاں پر settings کو option ملے گا اس پر click کرنا ہے یہاں پر آنے کے بعد accounts پر click کرنا ہے نیچے آنا ہے mobile data use کو option ملے گا اس پر click کرنا ہے اور اوپر آپ کا دیکھیں data saver یہ والا option off ہوگا تو آپ کو اس option کو on کر دینا ہے اور یہاں پر high resolution media لکھا ہے اس پر click کر کے wifi only یا never پر آپ کو click کر دینا ہے اس سے جب بھی آپ اپنے mobile data سے instagram کو چلائیں گے تو آپ کا data بہت ہی کم جائے گا نام کی کچھ shortcut secret trick جن کو use کر کے آپ اپنے instagram account کو اور بھی advance طریقے سے use کر پاؤ گے اور آپ اپنے دوستوں کو بھی حیران کر دو گے امید ہے آپ کو ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو like and subscribe کیجئے اور آپ کے مند میں کوئی بھی confusion یا question ہو تو آپ مجھ سے comment کر کے پوچھ سکتے ہیں ملتے ایسی طرح کی next ویڈیو میں تب تک کے لیے ڈاڈا بائی بائی جائے ہند